ہندے ڈھیر وڈے لچ پالنے نو کر سیدہ دے جینا کر زہرہ دے ہندے ڈھیر وڈے لچ پالنے نو کر زہرہ دے ہندے ڈھیر وڈے لچ پالنے نو کر زہرہ دے ہندے ڈھیر وڈے لچ پالنے نو کر زہرہ دے کوئی دا تا کوئی خا جا آنکھ پتن تا کوئی راجہ کوئی دا تا کوئی خا جا آنکھ پتن تا کوئی راجہ ہندے ڈھیر وڈے لچ پالنے نو کر زہرہ دے ہندے ڈھیر وڈے لچ پالنے نو کر زہرہ دے ہم نے یہ روایت سنی ہے اپنے صوفیہ سے اب بات چھڑ گئی ہے ہم میں اس کا یہ شیر سنا لیتا ہوں حضرت شہباز کلندر حضرت عثمان مربندی رحمت اللہ تعالی آپ کا صحیح نام حضرت عثمان ہے ٹھیک ہے اور آپ کا لقب جو ہے وہ شہباز ہے اور کلندر آپ کا رتبہ ہے آپ کے پاس ایک کاری قرآن آیا کرتے تھے آپ نے قرآن سنایا انہیں حضرت شہباز کلندر نو بڑا لطف آیا آپ فرمان لگے وہی گال لہوے کہ تو سن روز آ کے پائیس پارا سنانا انہوں نے کہا جی ٹھیک اس تو اچھی نوکری کوئی نہیں انہیں روز خبلہ پیر صاحب پائیس پارا سنانا ایک بزرگ آپ دی بارگا چھوڑ تشریف فرما انہوں نے یہ تلاوت بڑی اچھی لگی انہوں نے حضرت شہباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حرص کی تھی کہ اگر حکم ہوئے تو اڑی اجازت ہوئے تو اے نا کلو پائیس پارا میں بھی سن لیا کرن روز آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے کلوں سنانا کے تیرے کل آ جائے کرن گے مسافت سی تھوڑا جائے فاصلہ سی او روز آنا انہوں نے سنانا ایک دن حضرت شہباز کلندر آپ اپنی کیفیت دے وچ سن کاری صاحب نے اجازت نہیں ملی جان دی پرانے پاک پڑی جا رہے نے پڑی جا رہے نے بہت وقت گزر گیا او جی دونہ کلو اجازت ملی دوجہ بزرگاں کل گیا او جلالی سن بڑی آپ نے فرمایا جا بھی لی ایساں تیر کلو سوڑنا ہی نہیں انہوں نے کہا حضور اتھے نہ وقت ہو گئے لیچ میری کوئی خطا نہیں فرمایا ایسا تیر کلو سوڑنا ہی نہیں انہوں نے کہا فرمایا کہ مافی نہیں مل سکتی انہوں نے فرمایا جے تن ہون بولیا تب صبح پوپ ہٹنی تے تو مرجل ہے او روندہ آیا حضرت شاباز کلندر دی بھار گا چاہ گیا آپ نے پوچھے بھی کی ہویا صرکار اے معاملہ آیا فرمایا انہوں نے کی آکھ کیا کہ پوپ ہٹنی تے تو مرجل ہے تو صرکار میں مہتیں ماریا گیا آف فرما اندھے نئے مبارک ہوئے کے اندھے صرکار میں پریشان آدم انہوں نے کہا کہ پوپ ہٹنی TER تو مرجل ہے تُس ہی کہہ رہے ہیں مبارک کو ہے آپ فرمادہ نے مبارک اس لئے دیتی ہے کہ اسی پوپ ہٹنی نہیں دینی اس لئے شیر سنن دا انتا نو مزان ہے جیتوں کر سہرہ دے حسن حسین پاک ہے امان ہے امسائے ہاں کی حیدے کمی کم حسن حسین پاک ہے امان ہے امسائے ہاں کی مانے میں کمی سب گو سکو تب اب دال میں نو کر سہرہ دے جی نو کر سہرہ دے اے ڈھیر میں دیل جمارے نو کر سہرہ دے جی نو کر سہرہ دے نو کر سیدھا دے مرحبا